واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح سب تو پہلا میں سنگت کروں کی مامنگ دا کال آپ جیدی آشاوان نسار مہینہ جڑا سی وہ میں تھوڑا پچھے چلا گیا حضر جیسے بڑھے جڑے ہیں پچھے باری زیادہ سوچھ دیں کنالے تھنڈ ہوئے کہ وہ مہینہ یاد آگیا تھنڈ والا روما راج کرپا کرے آج دا مہینہ جو ہے ہلگن یہ دی سنگران عرصوں سے کی جڑی پہلا کرنڈر ہے وہ دے مطابق کال سے کی جڑا دوارہ امینڈمنٹ کی تیشہوں نے کمیٹی نے مطابق بارہ نو سے سنگران تو یہ دی بچار تال سا دی سامنے پیٹھ کر رہا ہے ماج میلہ پنیوان خالگن اند اپار جنا ہر سجن پرگٹے آئے سانت ہائی رام کے تر کرپا دیا ملائے سے سواوی سرب شکھ انا دکھا نا ہین جائے اچھ پنی وڈ پاگنی وار پایا رائے ملسایاں مانگل گاوہی گیت گوویندیا لائے ہر جے آور نا دس سائی کوئی دو جا لوے نا لائے ہلت پلت سوارے انو نیچر دیتیاں نجائے سانسار تا ساگر تے رکھے انو باور نا جن میں تا آئے جے وائے کے انیک گوڑا ترے نانک چرنی پا آئے فالگوڑ نت سالا ہی ہے جس نو تل نا تم آئے جے وائے کے انیک گوڑا ترے نانک چرنی پا آئے فالگوڑ نت سالا ہی ہے جس نو تل نا تم آئے بارہ ماں بانی ویچے اکترانال ساڑے منوکھاند دے جیوندی ہی بیاکیا ہے اسی وائے گروہکار پرکٹکم پھولے پٹکے ہوئے جیوندے رہاں تے چل رہے ہاں جنا ویچ بہت سارے دکھ سکھا ہاں بہت سارے روگ ہاں کلیش ہاں ویپتاوہاں ہاں اور انہاوے چل سی ہاں ہر ویلے ہٹک دے رہن دے ہاں اور گروہ پارشاہ نے ہر ایک مہینے دے شبد ویچسانو اپنی منزل وار اشارہ کیتا اور منزل تے پہنچن لئی گروہ مہراج دی باں پکڑندہ اپدیش کیتا ہے وہ سارا جیون مہراج ساڑھا چلدہ ہے جس رہاں ہر ایک بانی یا ہر ایک شبد ویچ بھی اخیر ویچ جا کے جو شبد دا پاب ہوندہ ہے نرنہ ہوندہ ہے وہ دسیہ جندہ تو اتھے بھی نا آخری مہینے ویچ گروہ پارشاہ نے پراپتی دیگل کیتی ہے جدوں گروہ دے چلنا لگ کے منوخنو پراپتی ہو جاوے یہ پراپتی دیوستہ فرمیشنو میرن دیوستہ دا ذکر بانی ویچ گروہ صاحب سے میں کیتا پاکتانے میں کیتا اور وہ پراپتی دیوستہ ایسی ہے جد اچھ انسان اناند دے ویچ پر پور ہو جندہ اس نے اور کچھ سجدہ نہیں اور کئی واری تاپاکتے بھی کہیں دیان کو کبیر گنگے گڑ کھایا پوچھے تے کیا کہی ہے گنگے دے گڑ کھانوارگی یہ اناند میں یہ وستہ ہے جدوں گروہ پاڑشاہ دیا لڑ پکڑ کے ایسی پرمیشنال مل سک دیا تو اس وستہ دا ذکر پاڑشاہ اس شبد ویچ کر رہے ہیں فلگون اناند اوپار جنہ ہر سجن پرگٹے آئے سنت سہائی رام کے کر کرپا دیا ملائے اے جو فلگون دا مہینہ ہے پراپتی دیوستہ دا مہینہ ہے اے دے ویچ اناند دیوستہ بڑ گئی اوپار جنہ اوپار جنہ میں نے پیدا ہو گیا پرگٹ ہو گیا کیونکہ ہون میرے ہردے ویچ ہر سجن پرگٹے آئے میرے سجن پرمیشنال آئے گروہ کال پرک اوپارگٹ ہو گئے اوہ تاں ہر ویلے ساٹھے نال ہن پر ساڑھا ہردہ ہی دوزور پڑکتا رہندہ جس کر کے انہوں پراپتی نہیں ہندی پر گروہ مہرادی چرنی لاکھے سانو اوہ وستہ پراپت ہو جاندی ہے جدے ویچ پرمیشن سانو پرگٹ ہو جاندہ سانت سہائی رام کے کر کرپا دیا ملائے اوہے سانت سہائی گروہ پائشا سدگران دی بکش چھو گئی انہوں نے ساہ ساہتہ کی تھی اس پرمیشن نو پرابت کرن ویچ انہوں نے کرپا کر کے سانو پرمیشن نل ملا دیتا سیج سوہاوی سرب سکھ ان دکھا نا ہی جائے جس رہا ہستری یا پتنی واسطے اپنے پتی دی سیج ساو تو ہوا سکھ دائے کھو دیا ہے اسے ترہا جیو روپ آتما پرمیشن روپی پتی نال ملن دی جو وستہ ہے اس نے سیج سوہاوی کیا اوہ جدہ ویگروہ کارپرک ساٹھے ہردے دی سیجاتے آ جاندہ ہے پھر بڑا ہی سکھ بڑا ہی انند پھر دکھانی کوئی اتر تھا نہیں رہ جاندی دکھان آئی جائے کوئی دکھ نہیں جیدہ ویگروہ کارپرک مل گیا وہ تو انند دا سوما ہے اوہ جاندہ مل کے مند یہ وستہ ہو جاندی جیدہ بارے گروہ پاس شاہ کہندیان انندو انند کنام ہے سوپرپ ڈیٹھا رام چاکھی اڑا چاکھی اڑا میں ہر پا میٹھا رام تو اس طرح دی وستہ بن گئی اچھ پنی وڈ پاگنی وڈ پایا ہر رائے جیڑی اچھا سی مانوی چھ وڈیاں پاگا کر کے بنی اچھا کو کھما کرنا بھی انوکھ دی اچھا ہی نہیں بڑھ دی جدو تک سچے نام دی پوکھ نہیں لگ دی سچے نام کی لگا ہے پوکھ اوہ تو پوکھ ہے کھائے چلی ہے دوکھ اوہ تو تک وستہ پرابت نہیں دی جدو اچھا ہوگی گروہ مارا دی چنہ مار جڑ کے وڈیاں پاگاں والی جیو رسری بن گئی پھر نو سنوار پرمیشن روپی بار پرابت ہو گیا مر سنیاں منگل گا وہی گیت گووین دے اللہ ہون سسنگت روپی سنیاں سسنگیاں نال مل کے ہون گیت گووین دو اس پرمیشن دے اس پر دے کی تھی گائے جا رہے ہیں اور ایک اور گال یہ تھے ڈنگی گال ہے کہ سہیاں جڑیاں ہاں اور ساڑیاں گیاں اندریاں میں ہی ہیں ساڑے جو شریر ہے ساڑے پانچ گیاں اندرے ساڑا نکھ ساڑا کنھ ساڑی جبان ساڑی جو ناسا نکھ اور ساڑے ہاتھ سریر یہ فائیو سنس جڑی آنے بھی ساڑیاں سہیاں ہی آنے تو انہاں دوارا بھی ہون پرمیشن دی بکشس نال ہون مل سہیاں منگل گا وہی پائی ساو پائی گردار جی نے بڑے سونی گل گئی ہے چرنکا اور مانس جنم امول پائیو سفل جنم گرچن شرنک ہے بھی بڑی دیرہ بات کنو منکھا جنم پرابت ہویا تیج جنم دنہا ہے تیرا گرودی شرن ویچے آنے کے سفل ہوئے گا پھر وہ دس دے ہن لوچن امول گردر سے امول دیکھے پنجا جو سہیاں ساڑیاں پنج گیاں ندریاں پھر ساڑیاں اکھاں ہی امول ہو جانگیاں پویتر ہو جانگیاں جیسی نال گرودی درشن دیکھنے ہن لوچن امول گردر سے دیکھے کرن امول گردر منتر سمرن کرن امول جدو کتھ بھی پویتر ہو گئے جنہاں نالا سیکھ اور شبت ترنک ہے پھر کہندے ہن ناسکا امول گردر چرنار بند باسنا کا ہے ساڑی ناسکا بھی ساڑا نک بھی پویتر ہو گیا جیس نال اپنے گرو دے چرنا دی سگندی لیندے ہیں تی کہندے ہن رسنا امول گردر منتر سمرن کا ہے ساڑی زبان بھی پویتر ہو گئی امولک ہو گئی جیس نالا سیکھ پرمیشو دا سمرن کر رہے ہیں پھر کہندے ہن ہست امول گردر چرن شرن کا ہے ہست امول گردر سفل سیوہ سوال کا ہے ہست ہاتھ جڑے ہن ساڑے امولک ہو گئے جیس نال گرو دی سیوہ کی تی تی کہندے ہن چرن امول چرن بھی امول ہو گئے جیس نال پردکھنا کرنک ہے گرو دی پردکھنا گٹی باو گرو دے جیوان دے رسٹے ہوتے چل دے رہے گرو دورہ دسے ہوئے تو یہ سہیاں بھی ساڑیا نال ہی ہاں نسلی سہیاں جنی ہاروی ساڑے نال رہن دی ہن پانچ گیاں ندریاں کونونا دوارا ہوئی گیت گوین دے لائے پرمیشو دے نام دے گیت گا رہے ہیں ہر جیہا آور ناندس سہی کوئی دودیا لوے نالا ہر جیہا پاو کچھا سچھا جیون پویتر جیون جڑا پرمیشو دے مل کے پرابت ہو جاندہ اس دا اتنی اچھی آستہ ہے اتنی اچھی دا انند ہے او دے برابر دا ہور کوئی نہیں جسدہ او چھا سچھا گھر سکھی جیون جڑا ہے او دے کوئی ہور کسے طرح دا کوئی تانپدارت والا پاوے رائے نیتک پدویاں والا پائیسہ پائی پھگت جی دا ایک شبد ہے کہ جس کارویج سانت پرگٹ ہو گیا پھگت پرگٹ ہو گیا اس کار دا کوئی دوسرا پاوے کوئی راجہ ہوئے پاوے کوئی سور بیر ہوئے اور پاوے کوئی کتنا وڈا پندت ہوئے جڑے ہر پھگت ورگا وہ نہیں ہو سکتا تو کہنے دا پاوے پھگت روڈار کی نشبت پرمایا ہے کہ کوئی اس ورگا نہیں ہو سکتا جڑا پرمیشنل مل گیا اس ورگا کوئی بھی نہیں پھر وہ آئی گروہ کار پرو کے جیون نہیں سواردہ یہ کوئی اگلا جیون ہے کیونکہ اگلا بانی دیاں جتھے ساڑی پہنچ نہیں ہے وہ سادگرہ نے اپنی ہی پہنچ ہے اوہ دے بارے بانی وچ کیا ہے وہنا نے پر ساڑی اس سے پہنچ نہیں اور اتنا ضرور ہے کہ ہون جے گروہ جڑ گئے ہیں گروہ دی باپ پکڑ لئی ہے تو گروہ لوگ پر لوگ ساہیت ہونگی تو حلدہ مطلوے لوگ پلدہ مطلوے لوگ دویں سمارے گئے اور ایک پکی نیچہ لستان پرابت ہو گیا گروہ دے چرنا وچ جڑا ہو آئے گروہ ایک وارے مل گیا پھر چھڑ کے نہیں جاندا سکھی بواس آیا پھر چھوڑ نہ جائی اے ریت پلی پکڑ ہونتا ہے سنسار ساگر تے رکھے ہیں باڑ نہ جن میں تاہے اے سنسار نو گروہ پاشا نے بانی وچ ساگر کیا اور ساگر وچ کئی ترنگاں کئی چھلان کئی توفان اٹھتے ہی رہے دے ہیں اس اتنا سنسار ہے کدھے دکھ کدھے سکھ کدھے مصیبت کدھے خوشی اے چرنگاں ہیں پر گروہ مہرائیدی بخشش ہو گئی جو گروہ جیتنا نہ جڑ گئے تو اینا ترنگاں تو گروہ پاشا بچا لے دیا تیت سرورڑا ہے پہلے نوازہ پانی پاوقت نے کیا اوہ سنسار بڑا پیانک سمندر ہے جتے وچ پانی پاوقت نے کیا اے ترشنہ دی آگتا پانی ہے تو اے پانی وچوں ہی اسی پار لنگ سکھ دیا اور پھر بار نہ جن میں تاہے پھر جنم مرندے چکر وچ بھی جیو آتما نو نہیں پہنا پہندا جیوہ ایک یا نیک گوڑا سرے نانگ چرنی پاہ اے وائی گروہ میری زبان سائک ہے تیرے گوڑ تو بیان تھان میں تیرے گوڑا دا سار کمیں پاہ سکدا پر گروہ بانی میں چھے گل آئی ہے اکتھ کتھا پاویں گروہ ماراج اکال پروک دی گوڑا دا بیان نہیں ہو سکدا اوہ جی کتھا اکتھ ہے پر پھر بھی اسی اکتھ کتھا بھی کرنی ہے اوہ بھی کرنی ہے لگاتار کر دے رہنا تو ساڑھی زبان ایک ہے وائی گروہ تیرے گوڑا نیک ہیں پر تیرے گوڑا نو گاگا کہ اسی سنسارتہ پاو ساگر پار کر سکدیا پھر چلنا نہ جڑ کے اپنا جیون سفل کر سکدیا تو جیون روپی فگن دے مہینے ویچھے سمیشہ ہوا اگر اکار فگنٹی سے مسئلہ کریے اور وہ پرمیشر ایسا ہے ہنسے کسے کولوں کچھ مدد لیندے ہیں تو دے مانوی ضرور تھوڑی ہوں میں آج ہندی اگر میری دی مدد کیتی پھر معاف کرنا یہ بھی ہو چند ہے کہ میری بھی حمایت کرنے میری بھی بدلے ویچھ کچھ میں نو دین ٹھیک ہے کہ انہوں کوئی لالسا نہیں ہوندی تان پر آراد دی پر انہوں پر سنسا دی لالسا ضرور ہوندی ہے پر وائی گروہ کالپرو کیسا ہے جس انہوں کسے طرح دی کوئی تیل جتنے بھی اچھا نہیں ساٹے کولوں او تا ساٹا پیو ہے ساٹی ماں ہے او تا سانو پیال پیار نال اپنے سینے نال لان نو تیار کھڑا پر اسیو دیلے تیاری کریے تھا اگے گروہ پائشہ بارہ ماں تو کھاری ویچھ ویسے طرح پاہو پر اگر کر دے ہیں فرگن من رہسی پریم سبایا اندن رہس پیا آپ گوایا یہ ملن دیوستہ ہے فرگن دے مہینے ویچھ من پرسن ہو گیا پریسی من پرسن تا او پریم وائی گروہ کالپروگ دا پریم پرابت ہو گیا سبای من ہو گیا جیون ہون اندن رہس پیا دن رات پر میں شب دا نام دی خوشی نال جیون جو ہے او شرسار ہو گیا کیونکہ سب تو پہلی گل ہے آپ گوایا اپنی ہمیں اپنا ہنکار تک چھڑ دیتا کہ وہ وائی گروہ کالپروہ دے سمرن دیوچ من لین ہو گیا من مو چکایا جانت اس پایا کر کر پا کریا اس انسار روپی من جڑا ہے اس انسار دے مو وچ بھسیا ہویا ہر وے نے ادھو 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 پرمیشن دی کہتے تانگ پیدا ہی نہیں ہون دی پر جے گروہ کرپا کر لوے من مو چکایا اس انسار دا مو مایا دا مو یہ چھٹ گیا تو پھر پرمیشن دے نال ملن دیو باستہ پرابط ہو جاندی ہے اور وہ وائی گروہ کرپا کر کے بکشت کر کے ساڑے جی ہردے روپی کاروے چاہنڈا ہے بہت ہی ویس کری پھر باجوں میں لی لانا ساؤں بہت ہی ویس کری ایک جیب اسری جیڑی کئی طرح دے شنگار کر دی ہے پر جے ادھو پتی دا پریمانو پرابط نہیں تو دا شنگار کس کام ہے او پرمیشن دا سمران جیب آتما نہیں کر دی اور کئی طرح دے کرم کانڈ پکھنڈ کری جاندی ہے تو جے بہت ہی ویس بہتہ ویس مطلب گروہ مہرائی دا سمران چھڑ کے ہور کرم کانڈا ویچ پسیا سنسار ہمیں کتنے کرم کانڈ کری جائے میں لی لہانا تھا ہوں اس پرمیشن کے درگاہ ویچ او دے میلہ ویچ انہوں تھا نہیں مل دی ہار ڈور راسک پاٹ پٹمبر پر لوڑی سگاری جدو اس پرمیشن اکال پر رکھتی پراپتی ہو گئی تو جس را کوئی بھی اسری ہے اوہ اپنے پتی دے نال کھڑی ہے اسنوں اپنے پتی دا پریم پراپت ہے تو اسنوں کسے ہور شنگار دی لوڑ نہیں ہے اور دجھے پاسے جے کوئی اسری دوہاگن ہے اسنوں پتی دا پریم پراپت نہیں پر بڑا شنگار کی تاویا اوہ کس کم تو جتنے بھی یہ شنگار ہن اے سارے دے سارے پرمیشن دے پریم نال اے جیون روپی جیون اپنے آپ تیشنگار بن گیا گروہ جن دے پاچھا سب دا کون بنی دی تیری لالی کون رانگ تو پہ گلالی گروہ سکھی نو گے گروہ سکھ نو پرمیشن دے نام رانگ ویچے رنگیاں وے کے گروہ مارا کیا دن تیرا جیون تو بڑا سوائے مان ہو گیا تو کس کار کی اتنا تیرا شریر تیرا من تیرا جیون اتنا اچھا سچا ہو گیا تو سارے ہی ہار ڈور رس پاڑ پٹمبر جیون دے جو پینن والے کپڑے ہن پڑے ریچمی کپڑے سندر کپڑے پاپاٹ میں نے پٹمبر ہوندہ ریچمی کپڑے اے سارے اور میشن وائی گروہ مل گیا تے سارے ہی پرابت ہو گئے پاو انہ دے شنگار جو ہے وہ گروہ پاشا دے بکشنال پرابت ہو گیا جی روپی سری نو نانک میلے گرے اپنے کاروار پایا ناری اوہ اگریو اکار پر کرپا کر کے اپنے نال میل لیندہ پھر کاروار پایا ناری اس جی روپی سری نے اپنا وار پا لیا پرمیشن پا لیا اڑ دے کاروے چیتا صدی بھی واس ہو گیا تو اس پرکار گروہ پاشا پٹکی ہوئی جی روپی سری نو پرمیشن نال ملن دی اوستادہ ذکر انہا شبدہ وچ کیتا ہے دو میں بارہ ماہ ٹکھاری اور بارہ ماہ ماج اے ملاب دی اوستادہ ذکر ہے کہ جو دو ملاب ہو جاندہ ہے کتنا جیو نوچھا سچا ہو جاندہ ہے وچار کر دے آنے کہیں پولا چکا ہو جاندی انجی کرپا کر کے پرنا آپ سمجھ کے معاف کر دینا ہوئے گرو جی کا خالصہ ہوئے گرو جی کی فتح ہوئے گرو جی کا خالصہ ہوئے گرو جی کی فتح